موسیقی 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 کو ریپیزنٹ کریں گی تو ان کا محصول بھی ضرور ہم جانیں گے بہت شکریہ ربینہ پروگرام میں تشکلانی کے لیے اور جاوید اکبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آنیلیسٹ ہیں تو آپ کا بھی بہت شکریہ اور کراچی سٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ آپ کا تعلق ہے آپ کا بھی بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ اور ناسمین ڈاکٹر شکاک حسن صاحب اکنومک ایڈوائیٹری کانسل کے رکن ہے وہ بھی اس وقت ٹیلیفون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں چونکہ اقتصادیات کی بات کی تو سب سے پہلے ہم ان کا نکتہ نظر جار لیتے ہیں کہ اس وقت سیچوشن کیا انہیں نظر آ رہی ہے اسلام علیکم ڈاکٹر جی ڈاکٹر آپ مجھے سن پارے ہیں جی ڈی بلکل سن رہا ہوں آپ سے بھی پہلے بات نہیں تھی پہلے تو آپ کو بھی مبارک بات کہ آپ وہ واحد شخص سے تو اس بات پر ڈھٹے رہے کہ ہمیں آئی ایم اپ سے پہلے اپنے دوست موالی کی طرف جانت آئی ہے اور آپ نے اس کی بڑی کھل کرتائیت کی اس پر آپ مبارک بات سے مجھتے ہیں اب یہ جانت آتی ہوں آپ سے کہ اس وقت سعودی جو بیل آؤٹ پاکٹ ہے اس کے دو اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں سٹاک مارکٹ میں ایک دم ہمیں بڑی تیزی نظر آئی اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کی تاریس میں صرف دو مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ڈیرڑ ہزار سے زیادہ یا ڈیرڑ ہزار تک پہنچی ہے پانچ جون دو ہزار سیترہ میں بھی آتا ہوا اور اب اس خبر کے آنے کے بعد ہم نے دیکھا فوری طور پر جو ہے وہ تقریباً پندرہ سو پوائنٹ سے زیادہ ہوا اب صورت حال کے اثر کس حد تک ہم باہر نکل آئے ہیں اس ایک نومک رائیسز سے دیکھیں آپ نے پہلے کہ میں آپ نے شکریہ جانب کے اپنے اکنالیش کیا بکو ایر باہر نکل آئی پرسن جو منع کر رہا تھا دیکھیں میں نے اس عزارف کو بہت ہینڈر کیا ہے اور ماضی میں ہم خود بھی جاتے رہے ہیں میں جو عزارف خزانہ میں تھا تھا خود پارڈی فانگ کے ساتھ جیا ہے وہاں پر لیکن اس وقت حرات بدلے ہوئے ہیں جو اس ٹرڈیٹک انوارمنٹ ہز چینجڈ تو اس بدلتے ہوئے جو اس ٹرڈیٹک انوارمنٹ میں ہمیں ہرگز نہیں جانا تھا یہ تھا اسی لیے میں بار بار کچھ چیز کو کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے گھر کو خود ٹھیک کریں بجائے اس کے کے علاقے وہاں پر جائے ہم یہ ڈیفکٹ سیچویشن ہے اگر دوست ہمارے کام آ جائیں تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کے دورے کے بعد سعودی عرب نے ایک ٹرڈیٹکل مومنٹ جو پاکستان کے مدد کی جس کے ہم پر شکر دلار ہونے چاہیے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مارکٹ کا پرسکشن بدل گیا بالکل لوگوں کے درے کانفیڈنس آ گیا کہ نہیں اب وہ لیٹیٹرین جو صورتحال میں ہم کافی حد تک نکل آئے ہیں اور آپ نے دیکھا کس طریقے سے ایکسچینجریک نے ریاک کیا کس طریقے سے سٹاک مارکٹ نے ریاک کیا بڑا پوزیٹیو سگنل گیا اور ایک کا ہمارے جو بزنس من ہیں ان کی اندر بھی ایک کانفیڈنس آیا کہ ابھی ایکسچینجریک پہ اس کسیم کا پریشر نہیں آئے گا ایسے ہی آیا تھا اب آپ ٹائمیس سے جا رہے ہیں چائنا جی جی میں جانا سانی کہ اس کے حوالے سے بھی ہمیں توڑا سا بتائیے گا کہ کیا ایسا ہی کوئی پاکست ہمیں وہاں سے مل سکتا ہے یہ انویسمنٹ کی امید ہے ایکزیکٹ ہی سیچویشن کے اثر دیکھیں ابھی میں اس سے نکھ کرنا چاہتا ہوں مجھے بہت چیز کا علم ہے اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اگر پرائی منسٹر خود بتائے تو زیادہ بہتر ہے بجائے کہ میں یہ پہلے سے بتا دوں لیزا میں یہ کریٹ پرائی منسٹر دینا چاہتا ہوں وہ خود ہی دورے سے واپس آئے آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑا کامیاب انشاءاللہ یہ دورہ ہوگا سر ٹریک بیلنچ کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر دی دی گا کیا اس سے اضافہ ہوگا بیلنچ کے حوالے سے آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے چاہنا کے ساتھ ٹریک اگریبنٹ کیا تھا دوہزار شہر ہے اور ہم نے یہ نفس ہوتا ہے کہ ہم نے ٹھیک نیگوشیٹ نہیں کیا تھا ٹھیک ہے جو ہمارا ہمارا ایڈوانٹش تھا جس میں جن آئیٹمز میں وہ اس میں ہم نے شامیل یہ نہیں کیا ٹھیک آپ یقین کریں کہ جو پانچ میجر آئیٹمز تھے جس میں سیڈیل اور ہائیڈن سکن اور اس کے سنگ کے چیزے ہم نے شابل کی ہوئی تھی اور چینہ سے زائے سے بہتے ہم ہمی بشنیری ایمپورٹ کر رہے تھے اس میں ٹھیک بیلنس ہمارا بہت زیادہ ہو گیا چانہ کے فیور میں بہت زیادہ ہو گیا یعنی کہ آپ سمجھیں کہ ہم جیسے ٹو بیلین ڈالر کا ایکسپورٹ کرتے ہیں اور کوئی بارہ بیلین ڈالر سے زیادہ کا ایمپورٹ کرتے ہیں تو اس مطلب آپ کافی تیاری کریں اور میں ضرور رضاق دعوت صاحب کو کہ انہوں نے بھی کافی اپنے ٹیم کے ساتھ کام کیا ہے تو اس میں اس ایشیو سے بھی وہاں بات ہوگی یا سی پیک کے حوالے سے باتیں ہوگی بہت سارے وہاں پر سی ٹی ایڈ اگریبنٹ کے فیس ٹولز کو کہتے ہیں اس کے لیے بھی کافی وہاں پر ڈسکرشن ہوگا ہے پارکستانی ٹیم کے فرطبہ کافی ہوم مورک جا رہی ہے جو مجھے ٹیمپورٹ ہے ان کے ساتھ بھی بہت بڑے پیمارے پر رضاق دعوت صاحب نے کنسلیٹیشن بھی کیا ہے تو انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے فور بھی ہیں جیسے زراعت ہے زراعت میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس نے چانیز اسسنس خاص کر جو سیڈز ہیں کارٹن سیڈز وغیرہ کے حوالے سے وہ چائنہ سے ان کے اسسنس سے وہ لینا چاہیں گے صحیح طریقے سے پاورٹی الیوییشن کے حوالے سے چائنہ کے ایکسپیڈینس آپ کو پتا ہے کہ چائنہ نے بہت کم مدت تقریباً ساتھ آٹھ سو ملین لوگوں کو غربہ سے نکالا تو کیسے نکالا انہوں نے تو پرائم منسٹر کیا اس پی بھی بہت انٹریسٹ ہے کہ وہ ان سے سیکھیں اس سیکھیں گوڑنسٹ کو بہتر کیا جائے گا اس کے حالے بھی ہو پچھانا کی ایک سیڈز یہ بھی فرما دیتے گا صاحب عمر صاحب کا کہنا ہے کہ تیکنالوجی شیئرنگ بھی ہوگی اس کے بھی توڑی سی اگر جیٹیلز آپ ہمیں بتا پائیں اور کیا ہماری لوگل انڈسٹری تو کیسے متاثر نہیں ہوگی ٹیکنالوجی شیئرنگ کی بات ہو رہی ہے کسی سے انویسمنٹ نہیں ہم لرن کریں گے بہت ساری چیزیں بہت ساری پیچ بیسی ہیں جہاں ہمیں لرنی کی ضرورت ہے یہاں سکتہ آپ جسے سے نو اسپیشل ایکنامک زون انڈسٹری پر ہم نے الڈی آئیڈیٹیفائی کر دیئے ہیں جگہ بھی اور کس انڈسٹری زور میں کیا لگے گا تو چینہ تو تیار بیٹھا ہوا ہے کمدوری ہمارے طرف تھی کہ ہم صرف گیم چینجر کے علاوہ پر کامی نہیں کیا ٹھیک تو میں نے بھی پیشلی ایکنی کے پرامیشن سے کہا تھا کہ سر اس ورک میں انڈسٹریلائیزیشن اور ایکسپورٹ پرموشن ڈیپرنس کروشلی ڈیپرنس کروشلی ڈیپرنس کروشلی ڈیپرنس کروشلی ڈیپرنس کروشلی کے اگلے مالی سال میں ہم نے دو ایکنامک زورت کو سرشل بنانا ہے چینہ تو تیار بیٹھا ہوا اپنے انڈسٹریز کو ریلوکی کرنے کے لیے سرشلی تو اسی سے اس سیپرنس سے پاکستان کو بینیفٹ ہوگا تو یہ اسپیشل ایکنامک زورت سے ہی ہوگا ادر وائز ہم تاروں میں چپیا لگاتے جائیں گے وہ کاشکر سے گواہدر تک جائیں گے سڑکوں کے قرارے ہم نے کاروں کے لیے وہ چپی لگانے کے لیے وہ کھول کے بیٹھا دیں گے اس کے زیادہ پر ہم نے بینیفٹ نہیں ہوگا ہمیں اگر سیپرنس کے بینیفٹ لینا ہے تو اس سوشل ایکنامک زورت ایس 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 ٹھیک ہے سر میں ساؤں کے آخر میں ہمیں یہ بھی بتا دیتے گا آئی ایم اپس سے کتنا بوچ ہمیں لینا پڑے گا کتنا کردہ ہم لیں گے آئی اپس سے اور ظاہر ہے کہ جب ہمارے دوستوں والک ہمیں اس طرح کے پاکیجز دیں گے تو پھر وہاں شرائط ہی ہمیں نرم نظر آئیں گی لیکن میں یہ کہاں گی کہ ہمیں اس حوالے ہمیں جانا ہی نہیں سایئے چلو آپ جا کے پاس سبیلوں کے لیے لیں گے ایک بین اس کے لیے بہت چون جائے ہم اچھا آپ یہ چاہتے ہیں کہ بالکل نہیں جائیں گے اس حضور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم آخری مرتبہ جائیں گے اس حضور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم آخری مرتبہ جائیں گے یہ بھی عجید بے کوفانہ بات ہے میرے نزدیک ہے کوئی کہہ ہے کہ میں آخری مرتبہ آپ کیسے آنے والے تو مستقبل کا فیصلہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ کا ٹیکی ہے کہ ہمیں بالکل نہیں جانا تھا نہیں جانا تھا میں تو ڈیون سے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے سر بہت شکریہ ڈاکٹر شکاک صاحب ظاہر ہے کیونکہ ٹیکی ہے کہ ہمیں بالکل بھی آئی ایم ایف میں نہیں جانا تھا لیکن جو آنگوئن سیچویشن نظر آ رہی ہے اس کے حضور صاحب سے ظاہر ہے کہ جب تک ساری چیزیں پاہ تک میل تک پہنچیں گی تب ہمیں بتا چلے گا رومینہ کی جانے جاؤں گی رومینہ اس وقت تو سیچویشن نظر آ رہی ہے پہلے آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ شہر شرابہ نظر آ رہا تھا اور یہ ایک بہت بڑا سیالنج تھا اس گورنمنٹ کے لیے کہ آئی ایم ایف کی طرف جائیں گے کس طرح سے اس ایکنومک رائسیس کو نکالیں گے انہوں نے کہا کہ یہ پچھلی گورنمنٹ پچھلے دس سال میں پچھلے دو پارٹیز تو بڑھ سارے اقتدار تھی بلکل بیڑا غر کر دیا حکومت میں لوگوں کا عوام طور اس وقت سب موشی طور پر بہت کمزور ہو چکے ہیں اب آپ نے کچھ سیٹسپائے ہوئے ہیں کہ صورتحال بہتر ہو رہی ہے بہت شکریہ اپنے پروگرام میں بلانے کے لیے جہاں تک بات ہے گورنمنٹ کے سٹانس کی گورنمنٹ کا جو بڑا ایک پانک کریٹ ہوا ہوا تھا تو میں اس میں بتا دی جلوں کہ میرے خلال میں وہ پانک کافی حد تک خود بھی کریٹ کیا ہوا تھا کیونکہ وہ خود ہی سمجھ نہیں پا رہے تھے کبھی وہ کہتے تھے ہم نے جانا ہے کبھی کہتے تھے نہیں جانا جس کی وجہ سے اثر انداز ہوئی مارکٹ سٹاک مارکٹ جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ اثر انداز ہوئی لیکن انہوں نے تو یہ کہتا ہے کہ دو آپشنز ہیں دو آپشنز کی ضرورت جائیں گے لیکن دیکھیں میری بات سنید یہ سب کو بتا ہے کہ جب بھی آپ کیونکہ ایسا دھمر ہو ہو یا کوئی بھی ٹیم ہو سب لوگ جانتے کہ جب آپ فائنانس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ہر چیز کو دیکھنا ہے کہ کس تائم آپ کو کون سی بات کریں گے کیونکہ جو لوگ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے موں سے نکلی بھی باتیں تمام جگہ پر تمام دنیا میں پوری دنیا میں observe ہو رہی ہوتی اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزوں میں اس لاکریشن بھی آتی ہے ڈالر کا ریٹ میں کس حد تک کمی آئی بڑھوتی آئی بڑھا اور کس طرح روپے کی کیمہ جو ہے وہ گیری تو یہ کافی ساری چیزیں جن سی ہوں مائنی رکھتے ہیں ابھی جہاں تک بات ہے کہ وہ سعودی عرب گئے اور وہاں پر جا کے جو ان کو امداد ملی یا کارز ملا جس طرح کہ امد میں بھی ملا تو اب ضرورت اس بات کی ہے ضرورت اس عمر کیا کہ ہم کس طرح سے اب ابھیجی آپ نے بھی شک ہے نہیں نہیں دیکھیں پلیز don't take me wrong میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے شک ہے شک وہاں سے مدد ملنے اب کام کرنے پر نہیں ہے کام تو یہاں شک اس بات پر ہے کہ بلکہ شک بھی نہیں ہے تھوڑی سی تنقید بھی نہیں ہے صرف گزارش ہے کہ ادھر ادھر کے دھیان چھوڑ کے آپ اس کے اوپر دھیان دیں جو کہ گورنمنٹ کا کام ہے ان پر کریں اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو فرسٹ سپیچ جو ہے لیٹر آف ڈا اپپوزیشن نے بھی جب کی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے ہیں جہاں پر ضرورتار بلکہ ہم لوگ تو ایسا قطل نہیں چاہتے کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب نے ہی چارٹر آف ایکانومی کی بات کی تھی تو ہم لوگ تو اس طرح ابھی تر سائی کیوں نہیں کیا ابھی تر سائی نہیں تو آپ گورنمنٹ لائے گی تو بیٹھیں گے تو بات کریں گے یہ تر سائی کی پچھلے دستال آپ لوگ کیا فائدہ ہیں پہلی بات فائدہ نہیں آیا کہ یہ تر سائی کی فائدہ نہیں ہے صرف عوام کے حق میں ہے اگر آپ چارٹر جاتے ہیں جناس نسا کے جمہوریت کرتے ہیں چارٹر آف ڈیوک ریسی جاتے ہیں تو اس میں تو زیادہ فائدہ آپ کی پارٹی اسی بات کا میں آپ کو بجواب دیتی ہوں بلکل آپ نے صحیح کہا کہ خیال کیوں نہیں آیا خیال تو میں بڑے بڑے نہیں آئے آئے بھی اور پھر ہم لوگ جو ہیں وہ ہم نے کہا کہ اچھے تلیں کوئی بات کی اچھے تلیں خیر ہے ایک انداز میں چلانا یہ غلط کیونکہ پرسپشن ہے نا جس طرح سے مرزی زیوم کر لیں اب دلوں اور دماغ پہ تو میرا بچنی میں تو جو سمجھتی ہوں کہ اگر پچھلے گزشتہ دس سالوں کی آپ بات کرتی ہیں تو اس کے اندر ریکھیں یہ پاکستان کو بے شک بنے وے ستر سال ہو چکے ہیں لیکن جمہوریت کا پئیہ یہ تیسری دفعہ چل رہا ہے جیسا بھی چل رہا ہے یہ تیسری دفعہ ہے تو اس میں آہستہ آہستہ چیزیں گروماپ ہوتی ہیں اور ایک اور چیز ہمیشہ اگر اپوزیشن کوئی اچھی چیز لے کر آتی ہے تو میرا خیال میں گورنمنٹ کو دل بڑا کر کے اور دماغ بڑا کر کے تو ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بہتری کی طرف لے کر آنے ہوتی ہے لیکن آنفورچنٹی گورنمنٹ ابھی تک کنٹینر پر ستھ رہی نہیں ٹھیک ہے اب بہت تو لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کنٹینر پر نظر آرہی ہے ہم سمارے اگر 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 کر رہے گی کیا ایسیٰی پروسس ہے آئی ساتھ ہم بھی چیزیں سمجھیں گے نساکہ جمہوریت ہم نے کیا نساکہ ایکانومی جو ہمیں محشت ہمیں کرنا چاہیے تھا اس کا ہمیں خیال نہیں آیا اور سعودیہ تو پاکست ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ ریزرویشنز ہیں کیا کہنے تھا ہی انڈیا اب آپ سب مجھے سن پا رہے ہیں دیکھیں نائی صاحبہ بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی دوسرا یہ ہے کہ میری دھین خرشید آلن صاحبہ جو کہ میری بڑی اپسر ان کے ساتھ ہی شو کر رہا ہوں آج کھائے اور میری پروسی بھی ہیں پارلیمنٹ ڈاوچ کے اندر تو میں ان کا خواہ اترام کرتے ہوئے کہ ابھی جو انہوں نے گفتگو کی اس میں ایسا لگتا ہے کہ یہ خود بھی کلیر نہیں ہے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں اور کیا کرنا چاہ رہی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جس صورتحال سے ہم گزریں ہمیں تو آئے بھی دو مہینے ہوئے دو مہینے کے اندر جو صورتحال آپ نے ہمیں دی اس میں جو بہتر چوائس تھی ہمیں وہ کرنی تھی دیکھیں ٹیم کے اندر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جب کسی کے آپ میچ کے لیے اترتے ہیں تو کپتان کی رائے ڈیفرنٹ ہوتی ہے پلیٹس کی رائے ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس کے بعد ایک فیصلہ ہوتا ہے اسی طرح امیان خان صاحب پرائیم سٹر صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ پہلے دوست ممالک سے مل لیا جائے پرائیم سٹر کی خواہش تھی کہ یہ آئی ایم ایکس میں چلایا جائے لیکن فیصلہ ہوا کہ دوست ممالک سے پہلے مل لیتے ہیں اس فیصلے پر سب نے لب بیکس کیا اور وہاں سے ہمیں ایک بیلم پیکج ملا اور انشاءاللہ کل پی ایم جا رہے ہیں چائنہ چائنہ سے بھی ایک بہت اچھی خبریں آئیں گی اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ جب ہم آئی ایم ایس میں جائیں اور ہو سکتا ہے نہ بھی جائیں اگر جاتے ہیں تو اب ہم شرائط جو ہوں گی وہ ایسی نہیں ہوگی کہ آئی ایم ایس کی شرائط پر ہم بات کریں گے وہ شرائط اور بیلنس شرائط ہوں گی اب ہم بھی اس پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ ہم اپنی بات کو بڑے اچھی طریقے سے ان سے منوا سکتے ہیں لیکن دیکھیں بات میرے آئی ایم ایس میں جانے یا جانے کی نہیں ہے بات اس پچیس کروڑ عوام کی ہے جس پاکستان کی ہے اس کو پاکستان کو جس مشکلات میں ان لوگوں نے ڈالا اس سے نکالنے کی ہے اور وہ انشاءاللہ آپ کو بہت جلد نکلتا ہوا بھی نظر آئے گا حالات میں بیتری بھی نظر آئے گی جیسے سٹاک ایکچینج اپنی واپس اپنی پوزیشن میں آ رہا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد پاکستان ایک بہتر پوزیشن میں ہوگا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے آپوزیشن کے دوست ہیں ان کو چاہیے کہ پارلیمنٹ کے اندر اپنا مصبت رول ادا کریں اور پارلیمنٹ میں آ کر ہر چیز کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی کہ جب ہو سکتا ہے ہمارے ان کی رائے ہم سے بہتر ہو ہم اس کے عمل کر لیں لیکن یہ یہ طریقہ کار نہیں ہے جب پانچ سال ان کو ملے تو ان کو اور پانچ سال جب پپس پارٹی کو ملے تو ان کے پاس کوئی ایسا جواب نہیں ہے جواب نہیں ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں کیے وہ معاملات لہذا اب آ کر ان کو چاہیے کہ پاکستان کی بہتری کے لئے ہاں جو خوف اصل میں ان کو ہے وہ دونوں پارٹیوں کو بلکہ ساری پارٹیوں کو یہ خوف ہے کہ جو تلوارے ان پر لٹکیوئی ہیں کرکشن کی درداری صاحب پر فائی کے جو کرکشن کے چارجز لگے ہوئیں وہ ان کی پریشانی ہے اور نواز شریف صاحب کے اوپر تو آلیڈی ہے تو اس پریشانی میں وہ پریشانی کے اندر وہ اس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں کہ جی ہم اکرتیس طارق کو جو ہے اے پی سی بلائیں گے اچھا مولانا فضل رحمان صاحب کے پاس نہ ملنے کو کچھ ہے نہ کننے کو کچھ ہے اس سے ہم بات کرتے ہیں آپس میں مزے لینے کے لئے ہیں باقی ان کے پاس کوئی اپکیردار نہیں ہے ٹھیک ہے میں اس سیاسی منظرنامے پر ہم بات کریں گے پہلے ذرا تھوڑا سا اکانومی کے حوالے سے تھی بھی تھی اور اب اس سے بہت اکل رہی ہے کچھ بہتر لگ رہی ہے آپ کو سیچویشن شکریہ ناہی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو تذبذب کا شکار تھی پاکستان کی اکانومی اور جس کی وجہ سے موجودہ حکومت کے لئے بھی مسائل تھے اور شروع کے جو دو دن دو مہینے اور پھر اب ستر دن جن مشکلات میں ہمارے گزرے اور خصوصاً حکومت کے لئے میں سمجھتا ہوں یقینی طور پر تین ارب ڈالر کا ذرہ مبادلہ کے لئے پھر اس کے بعد مؤخر ادائیگیوں پر تیل کا آنا یہ پاکستان کی اکانومی کے لئے اور موجودہ حکومت کے لئے ایک بہت سودمن ثابت ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ حکومت کی ٹون بھی بدل گئی ہے ویسے حکومت اور تحریک اصلاف کی جو حکومت ہے وہ تو ویسے بھی بڑی جارہانہ حکمت عملی اسیار کیے ہوئے آج بھی میری آمر محمود قیانی صاحب سے جو فیڈل منسٹر ہیں ان سے بات ہو رہی تھی تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ابھی تک آپوزیشن موڈ میں ہیں انہوں نے کہا ہم اس موڈ سے باہر بھی نہیں آئیں گے کیونکہ ہم جارہانہ حکمتی عملی اپنائیں گے اور یہی ہمارا جو موڈ ہوگا یہ ہمیں اگریسیف بنائے گا پاکستان کے عوام کے لئے کام کرنے کے لئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ سعودی عرب دیکھیں ایک تو یہ تھا کہ کچھ حالات بھی بن لقوامی ایسے بنے کہ پاکستان کی اس میں بہتری ہو گئی خوشخصمتی کے ساتھ سعودی عرب کو آئیسولیٹ کیا جارہا تھا لیکن پاکستان کا وہ دیرینہ دوست ہے اور اندار خان سب کو کریڈٹ داتا ہے انہوں نے دیس طرح سے فیلسیاں کیا اور ان حالات کو سمجھتے ہیں شروع کے دن تھے وہ کافی مشکلات میں تھے ان پر تنقید بھی بہت ہوئی کہ اس کنفیوجن کی وجہ سے اور تذبذب کی وجہ سے ڈالر بھی اوپر نیچے گیا لیکن پاکستان کی معیشت کے لئے بہتر ہوا کہ سعودی عرب بھی آیا بیل آؤٹ کے لئے آج دیکھیں متحدہ عرب امراض نے بھی اعلان کر دیا ہے پھر اب پرائی منسٹر جو ہیں وہ ملائشیا جا رہے ہیں وہاں سے بھی ہماری توقعات ہیں ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کے حوالے سے پھر اس کے بعد وہ جائیں گے چائنہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ پاکستان کی معیشت کے لئے بہتر ہوں گے اور جہاں تک ڈاک صاحب جیسے فرما رہے تھے شروع میں شواق حسن خان صاحب کہ وہ آئی ایم ایس شروع دن سے ہی وہ کہتے ہیں اب جب آئی ایم ایس کے پاس اگر حکومت جاتی ہے موسیقی 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 یہ اس وقت شروع ہوا یعنی آج سے چند دن پہلے اس وقت شروع ہوا جب آصف علی زرداری صاحب نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ آپوزیشن کو مل کر ایک قرارداد لانی چاہیے کہ یہ حکومت معاملات کو آگے نہیں چلا سکتا ہے اب دیکھیں آصف علی زرداری صاحب کے لئے بھی بڑے مسائل ہیں ان کے بھی بڑے کیسز ہیں یہ آپ دیکھیں ہر کچھ روز بعد ایک اکاؤن سے کروڑوں اربوں روپے نکل آتے ہیں وہ بھی اس وقت کنفیوزن کے شکار ہیں ان کے لئے بھی یہ کنفیوزن ہے کہ وہ کبھی خاموش ہو جاتے ہیں کبھی وہ مسلم لیگ نون کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اب چونکہ دباؤ ان کے خلاف بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے شاید اسی وجہ سے انہوں نے مسلم لیگ نون کی طرف ہاتھ بڑھانے کا اشارہ دیا ہے اس دن پریس کانفرنس کے دوران اور پھر ظاہر ہے کہ ایک جو فوکل پوائنٹ ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے رابطہ کیا عاصف علی زرداری سے پھر اس کے بعد وہ مسلم لیگ نون سے بھی نواز شریف صاحب سے بھی رابطہ کر رہے ہیں ان کو اکٹھے بٹھانے کے لئے لیکن یہ اس وقت کی سیچوئیشن تھی جب یہ سوٹر ارب کا بیل آؤٹ پیکج نہیں آیا تھا اور شاید اپوزیشن کو یہ توقع تھی یا خدشات تھے کہ بس یہ معاملہ تو اب گول ہونے جا رہا ہے اور یہ معاملات کو آگے نہیں بڑھا سکتے مولانا فضل الرحمان صاحب کے رول کے حوالے سے پھر دوبارہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ وہ کیوں درمیان میں اس وقت میڈیٹ کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں جو دونوں جو پارٹیز ہیں ان کے اوپر بہت پریشر بھی ہے بہت دباؤ بھی ہے تو خود کیوں نہیں مل بیٹھتی ہیں اس وقت نہ تو الیکشن ہے نہ کچھ اور ہے کوئی ایسی چیز نہیں پہلے وہ گھر سے زرداری صاحب کے پاس تو خود سزارتی اتخاب لڑنے کے لیے تیار ہو گئے اپنے بیٹے کو انہوں نے بھیجتی گیا اور لوگوں سے انہوں نے یہ تھا کہ آپ حل اپنا اٹھائیں یعنی بڑی عجیب تی صورت ہے حال ان کے اپنی نظر آ رہے ہیں میرے خیال میں اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ میرے شہباز شریف صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے تھے عاصف علی زرداری صاحب کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے جس پر وہ معافی میں مان چکے ہیں حال رحمان صاحب جو ہیں وہ ایک فوکل پوائنٹ بنے کیونکہ دونوں طرف وہ کھیلتے ہیں اور دونوں طرف ان کے تعلقات بھی بہتر ہیں جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں کہ حکومت دیکھیں حکومت کا معاملہ یہ ہے کہ ہم ان کو یہ سجسٹ کرتے رہتے ہیں کہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ بھی مجبوری ہے نا تحریک انصاف کی اور ان کی مجبوری ہے کہ ان کا جو نعرہ تھا جو ایجنڈا تھا وہ کرپشن کے خلاف تھا وہ تو کہا رحمان صاحب نے ہمیں منڈیٹ تھی ہے لوگوں نے اب کی طرح سے پیچھے آئے ہیں لیکن اس میں مسئلہ کیا بڑنا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں جب نیب متحرک ہے عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں اور یہ افتاب صاحب کی بات درست ہے کہ جو کیسز بنے ہوئے ہیں دونوں طرف کے یہ ان کی حکومت نے تو نہیں بنایا ان کو تو ستر دن ہوئے ہیں یہ تو سلسلہ انہیں کی حکومتوں میں جاری تھا نہ نیب تحریک انصاف کی بنائی ہوئی ہے نیب کے چیمن جو ہیں وہ مسئلہ لیگ نون حکومت میں تھی اور پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی وہ ان کے متفقہ شخصیت میں تو میری خیال میں اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگر حکومت ٹھیک ہے وہ احتساب تو ضرور کہے لیکن اپنے آپ کو نیب کے معاملات سے عدالتی معاملات سے اگر الگ تھلگ رکھے تو شاید مسئلہ لیگ نون کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ ہمیں پولٹیکلی وقتمائز کیا جا رہا ہے یا ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے دیکھیں کانون اپنا راستہ خود اختیار کرتی ہے تو حکومت کو اپنے ایجنڈے پہ فوکس کرنا چاہیے اب اور اب کیونکہ حکومت ایک comfortable position پہ آگئی ہے اسے اپنا vision لانا چاہیے کیونکہ اب اس کو پانچ سال کا mandate دیا گیا ہے پانچ سال تک وہ perform کرے بہتر perform کرے ابھی تک تو ظاہر ہے معیشت کے problems تھے لیکن اب آہستہ آہستہ وہ ان مسائل سے نکلنا شروع ہوں گے انہیں اس پاکستان کی معیشت کو اپنے پیروں کے بھی کھڑا کرنا پڑے گا اور ظاہر ہے کہ opposition تو دیکھیں opposition کو تو کام ہی ہے یہ کہ وہ حکومت کو گرائے یا حکومت کے خلاف کوئی تحریک بنائے کوئی situation بنائے میرا خیال ہے کہ یہ جو اے پی سی اگر ہوگی تو ٹھیک ہے یہ opposition کا حق ہے اپنے احتیزات چاہیے استعمال کریں لیکن وہ حکومت جو پچھلے پانچ سال یہی کہتی رہی کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا اس لیے کہ آپ کٹینر پر کھڑے تھے آپ احتیزات کر رہے تھے عوام کا اس میں بہت بڑا نقصان ہو گیا کیا اب وہ party پھر اسی چیز کو دھرائے گی اسی تاریخ کو دھرائے گی دیکھیں میرا نئی خیال مسلم لیگ نون کی حکومت جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی پچھلی تو ظاہر ہے تحریک انصاف کی حکومت opposition میں تھی people's party بھی opposition میں تھی ملک کے لیے اگر کام ہو رہا ہے تو کبھی بھی میرے خیال میں مسلم لیگ نون کو بھی نہیں کرنا چاہیے people's party کو بھی نہیں کرنا چاہیے نہ اور کسی جماعت کو حکومت کو dismantle کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یا اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور میرا نئی خیال کو وہ اس طرح کریں گے کیونکہ اٹی میٹی جب اگر آپ سب عوام کی بات کرتے ہیں تو پھر عوام کے مفاد نہیں بھی تو سوچ نہیں ہے اگزاکٹلی اور نہ ہی یہ pressure tactic ہے جو اب opposition جو ہے وہ حکومت پر ڈالنا چاہ رہی ہے اور مزیراعظم نے تو اب دیکھیں دو روز پہلے جو خطاب تھے انہوں نے کہا کہ جی میں تو pressure میں بھی نہیں ہوں گا میں NRO بھی نہیں دوں گا کیونکہ وہ NRO بھی آپ سے پناہ تو وہ بھی بڑے اترازات وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ pressure اسی لیے ڈالا جا رہا ہے لیکن میرے خیال میں قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے حکومت کو ان معاملات سے اپنے آپ کو الگ رکھ کے اپنا vision نافذ کرنے کی ضرورت ہے یہ آپ نے بہت اچھی بات کی لیکن اگر کہیں سے کوئی آواز اٹھتی ہے نا وزیراعظم صاحب نے کہا کہ NRO نہیں ملے گا تو پیچھے کہیں نہ کوئی پچھلے سید میں کچھ چیزیں موجود ہیں ہاں یقینی طور پر کچھ تو ہو رہا ہے کچھ تو ہو رہا نا رومینہ بتائیں گی رومینہ کیا ہو رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اور دوسرے میں یہ بتائیں کہ زرداری صاحب اور نوازشت صاحب آپس میں اعتماد ایک دوسرے پر کر پائیں گے زرداری صاحب نے اپنی پریس کانسٹ میں کہا تھا بڑے زخم پہنچائیں ہیں ہمیں اور بڑا مشکل ہے ایک دوسرے کو ڈچ بھی کرواتے ہیں ایک غم ہو تو بتاؤں ایک غم ہو تو بتاؤں تو اب بتائیے کیا لگ رہا پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک بات میں جاوید صاحب کی بہت ساری دیفنیٹلی انہوں نے جو بات دی کیوں میں اس کو سیکنڈ بھی کرتی ہوں لیکن جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے کیونکہ میں جاہر چی بات ہے میں دوسری پارٹیوں کی سپوکس پیسن تو نہیں ہوں اور نائی میں تو اپنی ایک ادنا کی کپیسٹی میں بات کروں گی اور اپنے ذاتی رائے کے مطابق مسلم لیگ نون نے یہ ضرور کہا کہ پچھلے دور میں کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جارا لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے کام کیا جو جو کچھ کیا وہ ریکارڈ پر موجود ہے اور ایسا نہیں ہے کیونکہ تاریخ بڑی ظالم چیز ہے ہر چیز سنیری ہو سیاہوس کو رقم کرتی ہے دوسری بات یہ کہ پاکستان کی بیٹرمنٹ کی جہاں پر بھی بات آئے گی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہمیشہ شانہ بشانہ ساتھ کھڑی ہوگی اور یہ بات ہم نے کہی بھی دو ماہ بھی ہوئے اور دو ماہ کے اندر اپوزیشن کو پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے نہ تو کبھی ہم نے کوئی ہارڈ یا اس طرح کا ٹف چیزیں اس طرح سے آئیں اور اگر بات کی جائے کمیشن کی بات کی گئی تھی جو الیکشن کے اوپر الیکشن کمیشن کے اوپر کمیشن بزانے کی بات ہوئی اس کے اوپر ہم نے اتجاج کیا اور جو ہی وہ چیز ایکسپٹیبل ہوئی ایکسپٹ ہوئی کمیٹی بن گئی تو میرے خیال میں اس کے بعد سے ہاؤس جو ہے وہ پروپر تری کے ساتھ چلا اور دورنگ دا بجٹ سیشن کسی نے کورم بھی پوائنٹ آوٹ نہیں کیا جبکہ ایک دو دفعہ ہم نے کرنے کی کوشش بھی کی تو ہمیں سینئر جو ہے پنجابی سمبلی میں کیا ہو رہا ہے پنجابی سمبلی میں کیوں گے وہ تو بہتا زائے کر رہے ہیں آپ لوگ نہیں وہ ہم زائے نہیں کر رہے تھوڑا سا جو ہے اس کو پہلے میں کمپلیٹ کرلوں اور اس کے بعد جہاں تک اس کے اندر پوری کوشش کی جاری ہے کہ تمام چیزیں جو ہے ہم کو سموٹی لے کے جائے ایک چیز جو ہے وہ گورنمنٹ کو بھی ایڈمیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ کو اپنا دل بڑھا کرنے کی ضرورت ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپوزیشن چاہے وہ پنجاب میں وہ کہیں پر بھی ہو اس کو ساتھ لے کے چلیں نیشنل سمبلی کے جو سپیکر تھاب ہیں وہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ چیز کو کر رہے ہیں لیکن انفورچنٹلی جو پنجاب کے سپیکر تھاب ہیں وہ جس طرح سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں میرے خیال میں وہ ان کا طریقہ ڈکٹیٹر والے دور کا ڈکٹیٹر والا ہی دماغم کا بھی چل رہا ہے کیونکہ کسی اتنا سخت روئیہ کر دینا کہ یہ بندہ اتنے دن نہیں آ سکتا ایسے نہیں ہو سکتا تو دوستہ آمازی نے میکن وہاں پر جو ہوا میکن وہاں پر جلاس کے دوران جو ہوا میکن وہاں پر جلاس کے دوران جو ہوا میری بات دنے آپ یہ دیکھیں کہ یہ کی زیب دیتی ہے ایک ایسی پارٹی اگر پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ مجھے آپ بولنے نے دیں مجھے لگ رہا ہے کہ آج واقعی پی ٹی وی میرے پر اپوزیشن میں آیا ہے نہیں آپ نے اپوزیشن پہ نہیں آپ نے بات چکے کیا اس کے اوپر میں آپ کو جواب بھی میں آپ کو دے رہتی ہوں پرپلی پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا پوری کے اندر میں یہ نہیں کہتی کہ اچھی بات ہے یہ خلط بات ہے پیپرز تیئر آف کرنا لیکن ایک بات جو اور کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے تو ایک کنٹروورشنل چیز بھی سامنے آئی جس پہ کہا گیا ایک ویڈیو کلپ بھی آیا ہے جس کے اندر جب پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ باہر گئے تو چیزیں اس طرح سے ٹوٹی پوٹی نہیں تھیں جو بات نے وہ ابھی اس کے اوپر انہ نے کمیٹی بھی بنا دیا اور کمیٹی جو چیز وہ فیصلہ کرے گی وہ زہر سی بات ہے وہ چیزیں آئیں گی لیکن میرے خیال میں تھوڑا سا دل بڑا کرنا چاہیے اور اگر کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تو اس کو ایک دن یا دو دن کی بات آپ نے آؤٹ کیا لیکن this is not the way اور پھر آپ خود ہی بجٹ کو اس طرح سے منظور کرا رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے تو کب تک کی تزار کرے آپ کا اگر آپ نہیں مان رہے ہیں نہیں آپ تو میرا خیال میں آپ شاید زیادہ پارلمنٹ کی پیکٹس کو سمجھتی ہیں میں تو پھر بات نہ کروں بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کا کام ہے گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلے بی بی جی اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی اپوزیشن نے ووک آؤٹ کرتی ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے ٹریری بینچز کی طرف سے جو ہیں وہ لوگ جاتے ہیں بات کرتے ہیں اور بات کر کے واپس لے کے آنے کی بات کرتے ہیں لیکن انفورچنیٹلی پنجاب کے اندر ایسا نہیں ہو رہا آپ ساتھ ساتھ سے جار لیتے ہیں سر رومینہ صاحبہ یہ کہہ رہی ہے کہ دل بڑا کریں اور یہ جو سیاسی اتاش اور جو درجہ حرارت بڑا ہوگا ہے اس کی ذمہ دارت ہے وہ گورنمنٹ ہے آپ لوگ کیوں نہیں ان کو منا رہے تھے جب پنجاب اسمبلی میں یہ سارا معاملہ ہوا تو کیوں ان کو آپ لوگ تنگ کر رہے ہیں ہم تو تنگ نہیں کرتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں یہ مانی رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک بچہ ہے اس کو بہت تریشانی ہے اور وہ جیسے سپیکر صاحب نے کہا کہ اس بچے کے بڑوں کو چاہیے تھا اس کو سمجھائے منائے حالات کو دیکھیں یہ پاکستان ہے اس پاکستان نے مجھے بھی عزت بکشی ہے اس پاکستان نے نواز شیخ کو نواز شریف بنایا ہے شہباز فیملی برائی ہے شہباز شیخ بنایا ہے زرداری صاحب بنایا ہے اگر پاکستان ہی نہیں ہوگا تو پھر ہم کہا جائیں گے یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے پاکستان اور پاکستان میں چاہے اپوزیشن ہو چاہے ٹویجری بینچیز ہو اندار کام یہ ہے کہ میں یہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر مصبت بحث کریں اور وہ لوگ دیکھیں گے لوگ خود دیکھیں گے کہ کون کیا بات کر رہا ہے کیا چیز لے کر آ رہا ہے پھر لوگ فیصلہ کریں گے لیکن اگر آپ لڑائی جھگڑے کریں گے تو ایک طبقہ تو اس کو بہت پسند آئے گی لڑائی جھگڑا لیکن اکثریت کو لڑائی جھگڑا نہیں چاہیے ان کو مسائل کا حل چاہیے اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے اپنی رائے بہت طرح ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی رائے ہوتی ہے لیکن اس کو نہیں مانا جاتا اکثریت کی رائے مانی جاتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کی رائے نہیں مانی جاری تو آپ سارے نظام کو توڑ پوڑ کر دیں آپ ٹیبلوں کو اوپر نیچے کر دیں آپ ایک دوسرے کے گردنوں کو پکڑنے پیار آ جائیں ہم کوئی دنگل میں تو آئے بھی نہیں ہے ہم آئے میں ہم باشعور لوگ ہیں ہمیں لوگوں نے ووٹ دے کے منتقب کیا ہے اربو روپیہ خرچ ہوا ہے قوم کا قوم کا ٹائم لگا ہے اس کے اوپر قوم نے اس کو منتقب کر کے ان کو بھیجائے اس لیے بھیجائے کہ آپ لڑائی جگرے کے بجائے ہمارے مسائل کا حل نکالنے باتچیز سے ورنہ اگر یہ لڑائی جگرے سے حل نکالنا ہوتا تو روڑوں پر نکال لیتے ہیں اس میں کیا ہے جس کے پاس زیادہ طاقت ہوگی وہ مسئلے کا حل نکال لے کا ایسا نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوپوزیشن کا کام یہ ہے کہ وہ بہتر طریقے سے معاملات کو لے کر آئے اور کوئی مطلب حل بھی بتائے صرف یہ ہے کہ پریشانی کو بتانے کے بعد چھپو کر بیٹھ جائے اور شور شرابہ کر لے حل کبھی نہیں بتایا کبھی حل بھی بتائیں یہ بیٹھیں میرے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر ان سے پوچھیں کہ کبھی کوئی حل بھی دیا آپ نے کبھی کوئی حل نہیں دیا سوائے تنقید 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 تو یہ چاہے وہ کوئی بھی ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس روئیے کوئی چینج ہونا چاہیے پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے اب لوگ ترقی دیکھیں وہ جو آج سے دس سال پہلے جو بچہ آٹھ سال کا تھا وہ آج اٹھارہ سال کا ہو گیا ہے اور وہ آج جو آج تیرہ سال کا ہے وہ آج تیرہ سال کا ہو جائے گا وہ جو اب بچے بہت شعور ہو گئے ہیں اب لوگ تعلیم جاستہ ہیں لوگ سمجھتے ہیں لوگوں کے مسائل ان کو دیفرنٹ ہیں وہ آپ سے مسائل کا حل چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی جگلے سے وہ کا ٹائم گیچ کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر ایک بہتر پاکستان کے لیے اپنا اپنا قضاء رضا کرنا چاہیے ٹھیک ہے میں یہ تاتھیوں کہ جاوید صاحب کہ اب حکومت کی اس پاس کیا آپشنز آپ کو نظر آتی ہیں اور اپوزیشن کے پاس کیا آپشنز نظر آتی ہیں آج پروک نسیم صاحب نے بھی کہا کہ ہم کرپشن کے ختمے کے لیے ایک نیا قانون لے کے آ رہے ہیں انہوں نے کہا ضابطہ فوجاری سے مطالق قانون جو ہے وہ جلد اس کو پیش کیا جائے گا اور تمام جماعتوں کو اسے ماننا بھی چاہیے تو اس کے کانٹیکس میں کیا لگا آپ کو میرے خیال میں ناہید دیکھیں یہ تو اپریشیٹ کرنے والی بات ہے کہ اگر کرپشن کے خلاف کوئی قانون آ رہا ہے تو میرے خیال میں پاکستان کا ہر زی شعور اور تھوڑی بھی فہم و فراست رکھنے والا شخص جو ہوگا وہ اس کو سپورٹ کرے گا یہ ہونا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں برسہ برس سے ہم یہ کہہ کہہ اور یہ سن سن کے تھک گئے کہ کرپشن ہے کرپشن ہے کرپشن ہے ایک ایسا قانون ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ اداروں پر بھی سوالات پیدا ہوئے نیپ کے حوالے سے بڑے سوالات کیے گئے کہ اس کے قانون میں دیکھیں یہ ان کی بھی غلطی تھی مسلم لیگ نون کی بھی غلطی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی غلطی تھی کہ جب یہ اس پوزیشن میں تھے کہ یہ قانون ساجی کر سکتے تھے ان خوانین میں تبدیلیاں لاکھتے تھے کہ آپ جب تک ریفرنس نہ دائر ہو تو آپ یہ شہباز شریف کو نہیں گرفتار کر سکتے لیکن کیونکہ یہ قانون میں اب موجود ہے یہ آپشن موجود ہے تو اب یہ ہو رہا ہے میرے خیال میں ان سے بھی یہ غلطیاں ہوئیں اور میرے خیال میں ان غلطیوں کو انہیں تسلیم کرنا ہوگا جہاں تک حکومت کا تعلق ہے حکومت کو اب فوکس ہو جانا چاہیے اپنی پرفارمنس کے حوالے سے اپنے ایجنڈے کے حوالے سے اور میرے خیال میں اس میں مجھے کوئی دور آئے اس میں نظر نہیں آتی کہ وزیراعظم عمران خان جو ہیں وہ اس معاملے میں بہت سٹریٹ فارورڈ ہیں وہ دیکھیں اپنی وزراء کی جو پرفارمنس ہے وہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں بلکل اور یہ جو تین چار وزیر ہیں ان کی پرفارمنس جو کمزور ہے ان کی انہوں نے سردنش کی ہے یہ میرے پاس خبر ہے کہ انہوں نے ان کی سردنش کی ہے کہ آپ کی جو پرفارمنس جو کمزور ہے پھر بلوچستان کے اندر اتحادی حکومت ہے انہیں پرفارمنس کرنا ہوگا اور جن کو جس پر جیسے کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ کچھ لوگوں کو کام کا نہیں پتا میرے خیال میں وہ جا رہے ہیں چھوٹیاں میں نہیں کر رہے ہیں کام بھی کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ان کو کام سیکھنا بھی چاہیے ان کو سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کسی کو کام نہیں آتا تو اس کو سیکھنا چاہیے اگر وہ نئے لوگ ہیں لیکن میرے خیال میں اب پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ اسی سے وابستہ ہے کہ یہ حکومت پرفارم کرے اور اس سے جو توقعات وابستہ کی گئی ہیں اور اس تحریک انصاف میں جو پاکستان کے بیس کروڑ سے زائد عوام کو جو امیدیں دی ہیں میرے خیال میں ان امیدوں پر اسے ہر صورت میں پورا اترنا ہوگا کوئی ہمارے پاس دوسری اپشن نہیں ہے کیونکہ ان سے بہت توقعات ہیں کرپشن کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی تھی ایک روشن پاکستان کا انہوں نے کانسپ دیا تھا ایک نئے پاکستان کا کانسپ دیا تھا اللہ نے عمران خان کو اور تحریک انصاف کو اور پاکستانی عوام نے ان کو موقع دیا ہے لہٰذا اب ان کو پرفارم کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور جہاں سے حکومت اگزامات کر رہی ہے اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ اپوزیشن کے بغیر بھی کوئی بھی حکومت جو ہے وہ چل نہیں سکتی ہے اور جب مہوریت اسی وقت آگے بڑھتی ہے جب حکومت اور اپوزیشن دونوں مل کر کام کرے ہمارے صاحب پروگرام میں آپ تاب جانگیز آپ کراچی سے موجود تھے آپ کا بھی بہت شکریہ اور رومینہ خرشید عالم اور جاوید اکوال صاحب ہمارے صاحب کے ہام پر موجود تھے اور ناظرین کچھ ترخ باتیں بھی ہوئیں لیکن حقیقت یہ ہی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن جب تک مل کر نہیں چلے گی تب تک عوام کے لئے فائدہ نہیں ہوگا اور اگر عوام کے فائدے کے لئے سوچا جائے اور جمہوریت کے لئے سوچا جائے پھر دونوں کو ہی دل بڑھا کرنا پڑے گا اور اس کے بعد اسی سیسوشن جب زیادہ بہتر ہو سکتی ہے اگر اقتصادی صورتیال بہتر ہو رہی ہے تو پھر ملک میں جو سیاسی منظرنامے پر ارتعاش نظر آ رہا ہے اس ارتعاش کو بھی کم ہونا چاہیے اور دردہ حرارت بھی کم ہونا چاہیے تاکہ عوام کے لئے کچھ بہتر چیزیں کی جا سکے اور عوام کے لئے سوچا جا سکے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور اس سے باہر نکل کر اگر عوام کے لئے کچھ اچھا کرنا ہے تو پھر آپ کو مل بیٹنا ہوگا اور وہ سی صورت ہوگا جب دونوں طرف سنجیدگیہ میں رہزر آئے گی اس کے ساتھ ہی تاکہ عوام کے لئے